جتنا مضبوط اللہ پر ایمان اتنا زیادہ دل کا اتمنان کسی نیک عمل کی توفیق مل جانا ہی قبولیت کی نشانی ہے سکون انسان کا کمال نہیں بلکہ رب کی عطا ہے نرمی سے جواب دینا دوسرے کے غصے کو کم کرتا ہے کبھی کسی کو یہ مت کہو کہ تم مجھے یاد رکھنا تم اگر یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد رہ جاؤ گے کچھ سوالوں کے جوابات صرف وقت دیتا ہے اور جو جواب وقت دیتا ہے وہ لجواب ہوتا ہے جو وقت گزر گیا اس کو یاد کر کے کچھ حصول بنا لیں جو وقت باقی رہ گیا ہے وہ بہتر ہو جائے گا آپ کے دو میٹھے بول کسی کی زندگی بھڑکی تھکنگم کر سکتے ہیں مسکرائیے نفرتوں کے جہاں میں محبتوں کو فروغ دیں خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں وقت کی شاہ کو میرے دوست کھلانا ہوگا کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو بڑا کہنے سے اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا جب اپنی اہمیت زبان سے بتانی پر جائے تو سمجھ لیں کہ اب آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہی زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے توقعات کم سے کم رکھیں اور اوپر جو ذات ہے اسی پر توقع رکھیں سچ بات کہنے کی عادت ڈالو چاہے وہ کتنی کروی کیوں نہ ہو جب تم بڑوں کی مجلس میں بیٹھو تو ان سے کچھ سیکھو اور جب چھوٹوں کی مجلس میں بیٹھو تو ان کو کچھ سکھاؤ محبت اور دوستی یہ دو چیزیں ہر دوفان کا مقابلہ کر سکتی ہیں مگر ایک چیز ان دونوں کی ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے اور وہ ہے غلط فہمی لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور اللہ کے سامنے گرگراتے رہا کرو کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے جبکہ اللہ پاک گرگرانے والوں کو پسند کرتا ہے جو انسان جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے دنیا اس کی ہوتی ہے پھر آخرت اس کی نہیں ہوتی کہیں زندگی آسان بناتے بناتے موت نہ مشکل بن جائے ووڑ و فکر کیجئے علم دل کو اس طرح زندہ کرتا ہے کیسے بارش سخص زمین کو اپنی زندگی میں خود روشنیاں پیدا کرو یقین جانو تمہارے اپنے علاوہ کوئی تمہارا وفادار نہیں ہے کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھو اگر وہ سر جھکا کر چلتا ہے تو صرف خدا کی خوف سے ایک رب راضی رہے دنیا تو ایسے بھی کسی کی نہیں قدر کرنا سیکھ لو نہ ہی زندگی بار بار آتی ہے اور نہ ہی لوگ کچھ چیزیں بہت دیر بعد بھی پلٹ کر واپس آ جاتی ہیں خصوصاً کسی کو دیا ہوا دھوکا اور بولا ہوا جھوٹ اکل من سوچ کر بولتا ہے بے وکوف بول کر سوچتا ہے کاش کہ لوگ سمجھ سکیں کہ رشتے بنانا اصل بات نہیں بلکہ اصل بات ان رشتوں کو نبھانا ہوتا ہے دنیا کے لیے آپ ایک شخص ہیں لیکن اپنے گھر والوں کے لیے آپ ہی دنیا ہیں اپنا خیال رکھیں اپنی ساری باتیں اپنے رب کے ساتھ کرو اور اپنے رب کی باتیں رب کی مخلوق کے ساتھ کرو علم کی طرف سے شرم نہ کرو کیونکہ جہالت زیادہ باعث شرم ہے خواہشات کو جنور نہ بنائیں زندگی میں بہت کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا تعلق اور رشتے فرصت کی نہیں بلکہ عزت کے محتاج ہوتے ہیں جتنی عزت دی جائے اتنے ہی گہرے ہوتے ہیں